دوستو نوڈلز ایک چائنیز ڈش ہے جو کہ پوری دنیا میں بہت تیزی سے مقبول ہوئی ہے ہم سب نوڈلز بڑے شوق سے کھاتے ہیں لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ نوڈلز کو فیکٹریوں سے گزر کر آپ کی کچن تک پہنچنے تک کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم یہی جاننے والے ہیں کہ نوڈلز کو فیکٹریوں میں کس طرح تیار کیا جاتا ہے یقینا یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی اور ویڈیو کے آخر میں نوڈلز بنانے کے کاروبار کے بارے میں بھی بات کریں گے جو کہ بہت ہی منافع بخش اور سستہ کاروبار ہے جس کو آپ بہت کم لاغت سے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور فیکٹری کی کل لاغت کا اندازہ بھی لگائیں گے تو آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک کنٹینر میں میدے کو ڈالا جاتا ہے اس کے بعد اس میں نمک کو مکس کیا جاتا ہے اور اس میں پانی ڈالا جاتا ہے تقریباً پچاس کلو میدے میں پانچ لٹر پانی ڈالا جاتا ہے اور اسے کنٹینر میں آٹے کی طرح گوندا جاتا ہے اور اس کے بعد اس آٹے کو اس رولنگ مشین سے گزارا جاتا ہے جو کہ اس میدے کی پتلی سی شیٹ بنا دیتی ہے اس کے بعد اس شیٹ کو اس رولنگ مشین سے گزارا جاتا ہے یہ مشین شیٹ کو نوڈلز کی شیپ دے دیتی ہے اس کے بعد ان نوڈلز کو ایک چین بیلٹ پر سے گزارا جاتا ہے اور ان کی کٹنگ کی جاتی ہے اور اس طرح کی ایک رولنگ شیپ دے دی جاتی ہے شیپ دینے کے بعد ان کو اس ڈرائر مشین میں سے گزارا جاتا ہے جہاں پر یہ مکمل تیار ہو جاتے ہیں اس کے بعد ان کو اس طرح کے باکس میں کیوبک شیپ دی جاتی ہے تاکہ پیکجنگ میں آسانی رہے اور اس کے بعد ان کو پیکجنگ مشین میں لے جایا جاتا ہے جہاں الگ سے ایک مشین ان کو پیکس میں بند کر دیتی ہے ناظرین نوڈلز بنانے کا کام بہت ہی آسان ہے اور پاکستان میں اس کاروبار کی کمیابی کے چانسز بہت زیادہ ہیں یہ جو میں نے آپ کو مشین دکھائی ہے اس پر کل لاغت بائیس ہزار ڈالر ہے جو آپ چائنہ سے یا کسی اور ملک سے منگوا سکتے ہیں اور یہ آپ کو آٹھ گھنٹوں میں اکتیس ہزار نوڈل پیکس بنا کے دے سکتی ہے آپ اس کی آؤٹپٹ کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں اگر آپ اس کاروبار میں دلچسپی رکھتے ہیں تو دیر مت کیجئے یہی بہتر وقت ہے اس کاروبار کے شروع کرنے کا مزید معلومات کے لیے آپ مجھ سے ڈسکرپشن میں موجود کنٹیکٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں اللہ حافظ